سپیس ایک بہت ہی تھنڈی اور خطرناک جگہ ہے جہاں پر کسی بھی لیونگ اورگینزم کا زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے اگر اسے پروپر پروٹیکشن نہ ملے لیکن کچھ ایسے بیکٹیریاز ہیں جو اس ہارش انوارمنٹ میں بھی سروائف کر سکتے ہیں لیکن یہ کونسے بیکٹیریاز ہیں اور کیا یہ ریسپونسبل ہو سکتے ہیں دھرتی پر آج سے کروڑوں سال پہلے لائف کو شروع کرنے میں اور کیا ہم بھی آوٹر سپیس سے آئے ہیں چلیے پتہ لگاتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں در ٹریننگ ٹیک اگر انسانوں کی بات کریں تو اس دھرتی پر آج سے پچاس سے ستر لاکھ سال پہلے ہمارے انسیسٹرز نے قدم رکھا تھا جنہوں نے دھیرے دھیرے دو پیروں پر چلنا شروع کیا اور ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ لگتار ایوالو ہوتے گئے لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا ہم سے پہلے بھی دھرتی پر الگ الگ فارمز آف لائف موجود تھی بات آخر ان سب کی شروعات ہوئی کہاں سے آئیے اس سوال کا جواب کھوچنے کے لیے ہمیں تھوڑا اور پیچھے جانا ہوگا دھرتی آج کچھ اس طرح دکھائی پڑتی ہے جہاں پر انسانوں کے ساتھ ساتھ کئی ساری سپیشیز خوشی خوشی رہ رہے ہیں لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا جب دھرتی کا فارمیشن ہوا تھا یہ ایک بہت ہی گرمو پلینٹ ہوا کرتا تھا جہاں پر پہنچ انٹینس والکینک ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی تھی اور تو اور یہاں پانی کا نامو نشان تک نہیں تھا اور اسی فیز میں ہمارا سولر سسٹم بھی ایک خطرنات جگہ ہوا کرتا تھا اور دھرتی پر لگاتار کئی سارے ایسٹروائٹس اور میٹیورائٹس آ کر گرتے رہتے تھے پھر دھیرے دھیرے تائم کے ساتھ دھرتی تھنڈی ہونی شروع ہوئی بٹھ اب تک یہاں پر لائف کا کوئی بھی فارم موجود نہیں تھا ٹھیک یہی پر سائنٹس نے انٹروڈیوز کیا پینس پر میعاں تھیوری کو جو پچھلے کئی سالوں سے ایک ویواد کا حصہ بنا ہوا ہے کیونکہ اس کے ایکارڈنگ برمانڈ میں لائف ایسٹروائٹس میں ٹریول کرتے ہیں بیکٹیریا اور مایکرو آرگینزمز کے روپ میں اور تھیوری کے ایکارڈنگ ایسے ہی ایسٹروائٹس جب کسی لائف سسٹیننگ پلینٹ میں جا کر ٹکراتے ہیں تو اس میں موجود بیکٹیریا ایوالو کرتے ہیں اور پلینٹ کو ہی اپنا گھر بنا لیتے ہیں یہ اب تک صرف ایک تھیوری بھر تھی لیکن جاپان کے کچھ سائنٹس نے ایسے ایکسپیریمنٹس پر فارم کیے ہیں جس کے بعد ہو سکتا ہے یہ سچ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لائف بہت سالوں پہلے دھرتی پر مارس سے آئی ہو اس ایکسپیریمنٹ کو کنڈکٹ کیا گیا ہے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن پر جس میں دینو کاؤکس نام کے بیکٹیریا کو یوز کیا گیا جسے کچھ ٹائم پہلے اردھ سرپیس سے 12 کلومیٹر اوپر ہوا میں تیرتے ہوئے پایا گیا تھا ان کو آئی ایس ایس کے ایکسپوشر پینو میں ایلوینیوم پلیٹ سے کنیکٹ کر کے رکھا گیا اور پتا چلا کہ یہ ایکسٹریم ریڈیشن میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں سائنٹس نے یہ بھی پایا کہ دینو کاؤکس بیکٹیریا نے چھوٹے چھوٹے بالز فارم کر لیا ہے جن کا تھکنیس 5 شیٹ آف پیپر کی جتنا ہے اس بول کے سرفیس پر موجود سارے بیکٹیریا تو نہیں بچ پائے لیکن سینٹر میں موجود بیکٹیریا اس کو ایک طرح کا پروڈیکشن شیلڈ مل گیا اور یہ سروائیو کرنے میں سیکسسفل رہے اور ایک کیلکولیشن کے تحت یہ بیکٹیریا اس پیس میں شارٹ ڈسنس ٹیول کرنے میں بھی کیپیبل ہے جیسے مارس سے ارث تک لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ میں کروڑوں سال پہلے مارس سے دھرتی پر لائف آئی ہوگی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھرتی پر لائف کو ٹرگر کرنے کے لیے کسی ایکسٹر ٹیرسٹریل سیولائزیشن کا ہاتھ ہو اس سوال کا جواب شاید ہم کبھی نہ کھوچ پائیں یا ہو سکتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور رہس سے مئی چیزیں جاننے کو ملے آج کے لیے یہ اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل بٹن کو پریس کرنا نہ پھولیں آپ چاہیں تو ہمیں فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں سی یو گائز نیکسٹ ویڈیو